اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے قل اعوذ برب الفالق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خالق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر نفاثات فی العقد فون کے ماننے والیوں کے شر سے گرہوں میں ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے قل یعنی آپ اللہ کی پناہ مانگنے کے لئے کہیے اعوذ میں پناہ ڈھونتا ہوں اور اپنا بچاؤ تلاش کرتا ہوں برب الفالق رب فالق کے ذریعے یعنی جو دانے اور گھٹلی کو پھارتا ہے اور صبح کو نمودار کرتا ہے من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی یہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق انسان جنات اور حیوانات سب کو شامل ہیں پس ان تمام مخلوقات کے اندر موجود شر سے ان کو پیدا کرنے والے کی پناہ مانگی جاتی ہے پھر اللہ تعالی نے عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر کیا فرمایا وَمِن شَرْ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور شبِ تاریخ کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے یعنی میں اس شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں جو رات کے اندر ہوتا ہے جب وہ لوگوں پر چھا جاتا ہے اور اس میں بہت سی شریر ارواح اور موضی حیوانات پھیل جاتے ہیں وَمِن شَرْ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گرہوں میں پھونکوں سے کام لیتی ہیں جن کو وہ جادو کے لیے بانتی ہیں وَمِن شَرْ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے حاسد وہ ہے جو محسود کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اور ان تمام اسباب کے ذریعے سے جن پر وہ قادر ہے اس نعمت کے زوال کے لیے کوشہ رہتا ہے تب اس کے شر سے بچنے اور اس کے مکرو فریب کے ابتال کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی حاجت ہوتی ہے نظر لگانے والا بھی حاسد ہی شمار ہوتا ہے کیونکہ نظرِ بد صرف حاسد شریر الطبع اور خبیث النفس شخص ہی سے سادر ہوتی ہے یہ سورہِ کریمہ عام طور پر اور خاص طور پر شر کی تمام انواح سے استعادہ کو متضمن ہے نیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اس کے ضرر سے ڈرہ جائے اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے آمین وزاکم اللہ خیرا